دوستو دوسری جنگ عظیم کا اقتطام ہو چکا تھا اور دنیا کی دو بڑی طاقتیں سویت یونین یعنی کہ روس اور امریکہ کے درمیان ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی سر جنگ جاری تھی سپیس ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا اور سپیس میں پہلے جا کر اپنی قابلیت کا لوہا منوانا بھی اسی سر جنگ کا حصہ تھا آج میں آپ کو ٹیکنالوجی کی اسی سر جنگ کی کہانی سناؤں گا جسے تاریخ میں سپیس ریس کہا جاتا ہے تو میرے ساتھ رہیے گا دوستو ویسے تو سپیس ریس کا آغاز دوسری جنگ عظیم کے خاتمے سے ہی شروع ہو گیا تھا لیکن اس کا باقاعدہ آغاز اس وقت ہوا جب روس نے چار اکتوبر انیس سو ستاون کو دنیا کا پہلا مسنوی سیارہ یعنی کہ آرٹیفیشل سیٹیلائٹ سپتنک ون خلا میں چھوڑ دیا یہ خلا میں بھیجا جانے والا کسی بھی انسان کا بنایا ہوا پہلا مسنوی سیارہ تھا اس مسنوی سیارے کا وزن تقریباً تیراسی کلو گرام تھا سوویت یونین کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور امریکہ اس کامیابی پر حقہ بقہ رہ گیا تھا کیونکہ امریکی سائنستان خود بھی مسنوی سیارہ بنانے پر کام کر رہے تھے لیکن انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ روس ان سے پہلے یہ کام کر لے گا امریکہ نے اپنا پہلا مسنوی سیارہ ایکسپلورر ون چار ماہ بعد خلا میں چھوڑا تھا تو اس طرح مسنوی سیارے کی دوڑ میں سوویت یونین یعنی کہ روس امریکہ سے سبقت لے گیا تھا سپتنک ون کی کامیابی کے بعد روسی سائنستانوں نے انسان کو خلا میں بھیجنے پر کام شروع کر دیا لیکن اس وقت وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ خلا میں انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے چنانچہ انہوں نے یہ جاننے کے لیے پہلے کسی جانور کو خلا میں بھیجنے کا پروگرام بنایا اور نومبر انیس سو ستاون میں ایک فیمیل لاغ لائکا کو سپتنک ٹو نامی مسنوی سیارے میں بٹھا کر خلا میں بھیج دیا اس مشن کے لیے باقاعدہ تیاری نہیں کی گئی تھی اور سرکاری تقریبات کے لیے یہ مشن جلدی میں مکمل کیا گیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ معصوم جانور خلا میں جانے کے کچھ دیر بعد گرمی اور دھم گھٹنے سے مر گیا اس پر پوری دنیا اور خاص طور پر امریکہ میں کافی تنقید کی گئی تھی اس تجربے سے روسی سائنس دانوں نے کافی ڈیٹا اکھٹا کر لیا تھا جس سے انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ خلائی سفر میں انسان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں چنانچہ روسی سائنس دانوں نے انسان کو خلا میں بھیجنے کے لیے خلائی جہاز یا سپیس کرافٹ بنانا شروع کر دیا اور بارہ اپریل 1961 کو روسی خلاباز یوری گیگارین واسٹرک ون نامی خلائی جہاز میں بیٹھ کر خلا میں جانے والے دنیا کے پہلے انسان بن گئے انہوں نے سترہ ہزار میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے ایک سو آٹھ منٹ میں زمین کے گرد اپنا چکر مکمل کیا تین ہفتوں بعد پانچ مئی 1961 کو امریکہ نے بھی اپنا خلائی جہاز فریڈم سیون خلا میں بھیج دیا جس میں امریکی خلاباز ایلن شیپرڈ سوار تھے تو دوستو اس طرح خلائی دوڑ یا سپیس ریس کے اس مرحلے میں بھی روس امریکہ سے سبقت لے گیا تھا دوستو 1961 میں اس وقت کے امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ امریکیوں کو چاند پر بھیجنا چاہتے ہیں چنانچہ اس مقصد کے لیے اپولو مون پروگرام شروع کیا گیا اور اس پروگرام کو تقنیقی معاوینت دینے کے لیے جیمنی پروگرام بھی شروع کیا گیا اور امریکی سائنستان ایک ایسے سپیس گرافٹ بنانے میں لگ گئے جو انسان کو چاند تک لے جا سکے امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی اس پروگرام میں دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ ٹیکسس کی رائس یونیورسٹی میں تقریر کے دوران انہوں نے خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا تھا جسے تاریخ میں مون سپیچ بھی کہا جاتا ہے جس کے الفاظ کچھ یوں تھے آخر کار سالوں کے تجربات مشاہدات اور ٹیسٹنگ کے بعد سولہ جولائی انیس سو انہتر کو اپولو الیون سپیس کرافٹ کو خلا میں بھیج دیا گیا اس خلائی جہاز میں تین امریکی خلاباز نیل آمسٹرانگ برز آرڈرین اور مائیکل کولنز سوار تھے بیس جولائی انیس سو انہتر کو نیل آمسٹرانگ اور برز آرڈرین چاندگاڑی ایگل کے ذریعے چاند کی سطح پر اتر گئے نیل آمسٹرانگ آگے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے اپنا قدم چاند کی سطح پر رکھا تھا اس وقت انہوں نے یہ مشہور الفاظ کہے تھے انسان کا یہ چھوٹا سا قدم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے نیل آمسٹرانگ اور برز آرڈرین نے چاند کی سطح پر دو گھنٹے گزارے تھے اس دوران انہوں نے چاند کی سطح سے مختلف نمونے اکٹے کیے تھے تو دوستو اس طرح سپیس سیس کے اس مرحلے میں امریکہ روس سے جیت گیا تھا یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ کے اس مشن کو کئی لوگ سچ نہیں مانتے ہیں اور ایک رائے یہ ہے کہ امریکہ نے یہ ساری منظر کشی سمین پر ہی کی تھی اور وہ چاند پر گیا ہی نہیں تھا اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے اس بارے میں بتا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی سپیس ریس کی کہانی امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ